اے عبر کرم ذرہ دھم کے برس اتنا نہ برس کی وہ آ نہ سکیں آ بیٹھیں تو پھر جم کے برس اتنا برس کی وہ پھر جا نہ سکیں ناظرین آج ڈی ڈی سی انتخابات کی سرگرمیاں آپ کے سامنے ہیں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے یہاں پہ ڈاکٹر شمشادہ شان صاحبہ ڈی ڈی سی انتخابات کے لیے اپنا نومینیشن بھرنے جا رہی ہیں آج صبح صبح یہاں پہ لوگوں کا حجوم کافی دیکھنے کو ملا ہے حضرین ڈاکٹر شمشادہ شان صاحبہ ہمارے سامنے موجود ہیں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اسلام علیکم میڈم جی کیا آپ کو آج فیل ہو رہا ہے بہت زیادہ بارش تھی آج موسم بھی گڑ بڑ تھا اور اس کے علاوہ بھی آپ کے کافی لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے یہاں پہ کافی لوگوں کا حجوم دیکھنے کو مل رہا ہے تو کیسا فیل کر رہے ہو آج دیکھو میں آج کا جو یہ وقت ہے میرے لئے بہت اہم ہے اس بارش کے موسم میں جتنی امید میرے ورکروں نے مجھے دکھائی ہے جو انہوں نے امیدیں مجھ پہ رکھی ہیں اللہ کرے کہ ان کی امیدوں پہ میں کھری اتروں اور میں سبھی ساتھیوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی جو صبح چھے بجے سے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں آج ہم نومینیشن فارم بننے جا رہے ہیں اور اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمیں جس مشن کے لئے ہم چلے ہیں اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہو لیڈی ریزرویشن کی بات آئی تو لوگوں میں یہ بات چلی کہ کہیں نہ کہیں ہم بلا مقابلہ ہی میڈم کو سیٹ دے دیتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ایسی وجوہات ہوئیں کہ لڑکیاں انہوں نے آپ کے اپوزٹ میں فارم آپ نے نومینیشن جمع کروائے ہیں تو کیا وجوہاتیں ہو سکتی ہیں ان کی یہ جو آج کا جو وقت ہے جو سنگلدان کانشونسی پہلے جنرل میں رہی پھر وہ ریزرو ہو گئے جہاں تک کہنا ہے کہ لوگ بلا مقابلہ بنانا چاہتے تھے لیکن کچھ لیڈیز آئی دیکھیں جمہوریت ہے ہر کسی کو میدان میں آنے کا حق ہے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو ہم نے آگے چلانا ہے ان کو کس کے لیے وہ ساتھ چلیں گے تو وہ ایک اہم فیصلہ رہے گا اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ وہ ہمارے لوگوں کی فراکدلی ہوگی کہ اگر وہ کسی کینڈیٹ کو بلا مقابلہ کامیاب کرتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے میڈم جی پیپل ایلائنس میں گول اور سنگلدان دونوں میڈیٹ جو کانگرس کے پاس تھے پھر آپ نے کہیں نہ کہیں پریشر دے کر میڈیٹ لیا ہے نہیں یہ بالکل غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ پینل سبھی پارٹیوں نے اپنے اپنے ہیڈکوارٹرز پہ بھیجے تھے لیکن ہمیں ایلائنس کی طرف سے میڈیٹ آ چکے تھے اب اگر کوئی اس میں یہ کہے کہ نہیں اس نے پریشر دے کے کروایا تو اس میں پریشر کی بات نہیں ہوتی ہے اس میں ہر علاقے میں پارٹی کے ایجسٹنس دیکھی جاتی ہے جس پارٹی کا دباؤ ہوتا ہے جس پارٹی کے ساتھ زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس پور پارٹی کو ایلائنس کی طرف سے میڈیٹ ملا ہے میڈم جی مزید کچھ اپنے خیالات اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے ہمارے ساتھ آپ کا آج پہلا انٹرویو ہو رہا ہے اس سلسلہ میں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کی عوام جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں جو آپ کو سوشل میڈی دیگر ویب سائٹ سے آپ کو دیکھیں دیکھیں جہاں تک لوگوں کا سوال ہے میں لوگوں کو مبارک دینا چاہوں گی اور جہاں تک اس پوری کانشنسی میں لوگوں کی آواز ہے میں اس آواز کے ساتھ آواز ملا کے ان لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں ہر وقت ان کے لئے کھڑا رہنا چاہتی ہوں اور انشاءاللہ آج سے پہلے بھی رہی ہوں اور آگے بھی رہوں گی لوگوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ ساتھ دیجئے انشاءاللہ آپ کے لئے تن مندھن سے ہم ہر وقت ساتھ رہیں گے کھڑا رہیں گے جہاں بھی کوئی مشکلات آئے گی اس کا آزالہ کرنے کی کوشش کریں گے یہی کہوں گی کہ اللہ سے دعا کیجئے ہم جس مشن پہ چلے ہیں اس میں ہمیں کامیابی دے آج آپ نے اپنا فارم جمع کروانے جانا ہے تو کیا لگتا ہے کہ یہ تعداد اور آگے بڑھتی جائے گی انشاءاللہ یہ تعداد اور بڑھے گی بارش کی وجہ سے کچھ لوگ نہیں آ پائے کچھ ابھی راستے میں ہیں انشاءاللہ سنگلدان پہنچتے پہنچتے ہمارے سبھی لوگ اکٹے ہوں گے اور جو گروہ میں بھی ہیں جو بزرگ جو میری ماں نہیں یہاں پہ آئے ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے شکریہ میڈم جی ناظرین دیکھئے یہ تھے ڈاکٹر شمشاد شان صاحبہ ان کو کافی لوگوں کا یہاں پہ ساتھ حاصل ہے صبح صبح ان کے رہائش گاہ پہ کافی لوگ یہاں پہ جمع ہوئے جنہوں نے انسی کے اندر ہمیں لگتا ہے شملیت اختیار کی ہے اور وہ ہمارے سامنے رو برو ہیں اور ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے جی فرید صاحب السلام علیکم کیا خیالات ہیں آپ کے آج رضا صاحب آج ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ آج ہمارے اس علاقے کی لیڈر اس گول ارناس کانسی چونسی کی لیڈر ڈاکٹر شمشاد جی اپنے نومینیشن پیپر فائل کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے اور ہم پر امید ہیں کہ آج وہ ضرور کامیاب ہوں گی پورے علاقے کا ساتھ ہے ان کو اور ہمارے قائد ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی یہ کامیابی ہے ہمارے قائد عمر عبداللہ صاحب کی یہ کامیابی ہے اور نیشنل کانفرنس کی یہ کامیابی ہے کیا سوچ کے آپ انسی میں آپ نے شملیت اختیار کی دیکھئے یہ وقت کی ضرورت ہے رضا صاحب آپ نے دیکھا کہ جو گفکار ڈیکلیریشن ہوا پانچ اگس دو ہزار انیس کو جو ہمارے ساتھ ہوا ہماری ریاست کا کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں میں اس پہ زیادہ تفسرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے آج آپ نے دیکھے کہ تمام پارٹیاں جو ہیں وہ ایک جھٹ ہو چکی ہیں چاہے اس میں پی ٹی پی ہے نیشنل کانفرنس ہے سی پی آئی ایم ہے اور بھاگی تمام چھوٹی چھوٹی جو جمائتیں ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ جمہو کشمیر کے اس وقت جو ریاست کے ساتھ یہ ہوا ہے یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم کو ایک ساتھ مل کے آگے چلنا چاہیے اور ڈاکٹر شمشان شان کے ہاتھ جو ہیں وہ مضبوط کرنے چاہیے ہمارے کاہی ڈاکٹر فوروک عبداللہ صاحب اور عمر عبداللہ کے ہاتھ جو ہے یہ مضبوط کرنے اب لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں جو سنگلدان میں انہوں نے اپنا نامی نیشن فارم برنا ہے تو وہاں جاتے جاتے مجھے لگتا ہے کہ یہ تعداد اور بھی بڑھتی جائے گی آپ دیجئے مجھے لازوال میں لطیف رضا کو اجازت میں پھر کسی خاص رپورٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ